ایک تو رات گزری جو مبارک رات تھی جس کو شب برات کہتے ہیں اور جس میں صرف تین عمل مسنون ہے نمبر ایک رات کو عبادت کرنا اللہ سے اپنی مفرد مانگنا اپنے مرگوں کو سوا پہنچانا نمبر دو خبرستان جانا بے شرطے کی وہاں بے احیاء بے پردہ عورتیں نکھے رہی ہوں لہذا جس کو حدمت ہو بارہ بجے ایک بجے رات کو جلا جائے رہی آج کل تو شام کو اور نو دس بجے رات تک تمام عورتیں بھری ہوتی ہیں ایسی صورت میں علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں عورتیں ننگی بے پردہ پر رہی ہوں ایسی وقت میں اس سنت کے عمل کرنے پر اندیشہ ہے کہ نگاہ حرام ہو اور انسان حرام میں مبترہ ہو جائے آنگوں کا گناہ جو ہے اس کو یہ معمولی نہیں ہے زین العین ان نظر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنگوں سے کسی لڑکے عمرت کو یا کسی نامہرام عورت کو دیکھنا اور مزے لے لینا اپنی نظر کو تھہرا دینا یہ سب زین العین ان نظر کیا ہے یہ آنگوں کا زینہ ہے اور اچانک نظر پڑ جانا ماف ہے لیکن تھوڑا سا احتمال ہونا چاہیے کہ بلا ضرورت ہی دھر ادھر نہ دیکھیں ورنہ جہاں تردگی عام ہوتی ہے وہاں اچانک میں بھی بہت سے بیسو نظر اچانک کی اگر پڑ گئی تو کتنا نقصان پہنچے گا سوچوں میں اچانک نظر سے بھی تو نقصان جناہ نہ ہونا اور چیز ہے مگر نقصان پہنچنا اور چیز ہے اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو نقصان پہنچنا ہے یا نہیں بتاؤ گئی تو مافی تو اور چیز ہے مگر اچانک نظر سے دل میں زہر آ جاتا ہے اس کے بعد پھر جو اچانک نظر پڑ گئی تو پھر دیکھنے ہی لگے گا اس لئے جہاں تک وہ اچانک سے بھی بچنا چاہیے سمجھے اچانک میں شیطان کی چینک ہے چینک سانس ہے چائٹی کے لئے کو کہتے ہیں چینک تو ایسی شورت میں خبرستان ہی نہیں جانا چاہیے جہاں جس خبرستان میں بے پردہ عورت ہیں عورتوں کو خبرستان میں جانا منع ہے سیدھی بات یہ ہے شریعت منع کرتی ہے کہ خواتین خبرستان میں نہ جائیں تو دو سنت ہو گئی دو بجے رات کو اٹھ کر کے کسی کی شوق کسی کی حمد ہو گئی پہنچ جائے گا پیسری سنت کیا ہے دن میں روضہ رکھنا اور یہ سنت روضہ رکھنے کی سہت مند لوگوں کے لئے ہے بعض لوگوں کا لوگ لیکٹوریشن کا مرض ہوتا ہے کسی کو شوقر کا مرض ہوتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کا رمضان میں بے روضہ رکھنے سے ان کا خون گانا ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہونے کی خریب ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے روضہ معاف اور ان کو فیدیا دینا پہتا ہے یعنی دو سیر کے اہموں کی قیمت ادا کرنے غریبوں کو جب یہ امید ہو گی یہ آئندہ ہے یہ ہماری طاقت دوبارہ بحال نہیں ہوگی اور اگر وہیں یہ ہیں امید کی اس سال اچانک بیماری آگئی آئندہ خضا رکھ لیں گے تو پھر خضا رکھنا واضح ہے لیکن بعض بیماریاں ایسے لگ جاتی ہیں کہ جس سے شفا کی امید کم ہوتی ہے وہ پھر لگی ہی رہتی ہے تو صحت مند لوگ رکھ لیں بوڑھے ضعیف جن کے دباغ میں زوف ہو دل میں کمزوری ہو وہ کی رمضان کے فرض ہی ادا ہو جائیں بس اللہ سے یہی وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ فرض ہو رضا اللہ تعالیٰ فرض ہو رکھنا ہے بیرال تین سنت ہے شابہ بھارات جو آج رات گلی ہے اور آج کا دن رات اور دن ملا کر چودہ کا دن گزار کر پندرانی رات اور پندرانی کی دن میں صرف تین عمل سنت ہے نمبر ایک رات کو عبادت کرنا نمبر دو پھرستان جانا مردوں کو سوا پہنچانا مگر سب چیزوں میں شرطیں لگی ہیں اتنا جاگنا اتنا جاگنا کہ جس سے انسان کا فجر کی نماز کی جماعت قضا ہو جائے یا جماعت سے تو پڑتا ہے مگر ہوش و حواس درست نہیں ہے جھوکے آ رہے ہیں نیم کے رات بھر کے جاگنے سے فرض نماز جو ہے جھوکوں کے ساتھ نیم کے جھوکوں کے ساتھ ادا ہوتی ہے اس شخص کا سارا سواب ضائع ہو جاتا ہے اس لئے کہ فرض کو خطرے میں ڈال دیا سمجھا لہذا اتنا جاگنا رات بھر جس سے فجر کی نماز کی جماعت چھوک جائے یا جماعت تو اسے پڑھی ملو پتہ ہی نہیں کیا پڑا رہے ہیں جو میر کا غلبہ ہوتا ہے تو بس کھڑا ہے ملویت بانے اسے ہوش ہی نہیں لہذا ان چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے کہ اتنا جاگو شاہ فرمان رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میرے مشید یاگوش شاہ فرمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں حبادت تو تھوڑی ہے تھوڑی سی ہوتی ہے مگر درد دل سے ہو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اے اللہ کے سامنے دل اور کلیدہ رکھو تھوڑی دیر کی وہ عبادت افضل ہے سارے رات کی کہ زمان کہیں ہیں دل کہیں ہیں اور اپنا کر رہے ہیں فرمایا کہ دیکھو شاہ فرمان رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تھوڑی سی تلاوت کر لیتا ہوں کچھ نفنے پڑھ لیتا ہوں مگر اللہ کے نام پر جان دینے کیلئے ہر وقت تیار بیٹھاؤ اس لیے دوستو ایک گھنٹہ دو گھنٹے کی عبادت بڑھیا کر لو اللہ سے دعائیں مانگ لو رو لو اور علاوہ کر لیا دو چہت پانہ جتنا ہو سکا کچھ نفنے پڑھ لیتا اس کے باز تھوڑی جاؤ تاکہ فضل کی نماز بڑھیا پڑھ سکو فرض کی نماز جو ہے وہ بھی بڑھیا ہونی چاہیے جس کا جاگنا فرض میں خبران خطرہ ڈال دے جماعت فضل میں سمڑ لو اس کا جاگنا اس کی خبولیت میں خطرہ ہے تین سنت بتا دیا آپ کو